بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعاد ویلوگ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خبر ہے کہ بہرین نے اسرائیل کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جو کہ تین جون دو ہزار اکیس سے براہ راست پروازیں ان کی شروع ہو رہی ہیں اور گل فیئر لائن کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گل فیئر لائن جو ہے انہوں نے اس حوالے سے اپنی بوکنگ وغیرہ بھی شروع کر دی ہے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال چار اسلامی ممالک میں یو اے ای متحدہ عرب امراض مراکش اور سوڈان نے جب اسرائیل کو تسلیم کیا تھا جس پر فلسطینی حکومت اور عوام کی طرف سے بہت زیادہ نرازگی کا اظہار کیا گیا تھا اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک سے عوام نے بھی فیصلے کی تردیب کی تھی اور اس فیصلے کو ناپسند کیا تھا تہم اس کے باوجود ان ممالک نے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھے اور سفارتی تعلقات جارتی اور مختلف شعبے میں ان کا تعاون مزید بڑھ رہا ہے اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہرین نے بھی اسرائیل کے لیے براہ راست پروازوں کا اعلان کیا ہے گلف ایر لائن سے قبل متحدہ عرب امراض کی دو فیضائی کمپنیاں فلائی دوبئی اور اتحاد ائر ویز اسرائیل کا شہر ہے تل ایب اس کے لیے ان کی پروازیں چل رہی ہیں انہوں نے گزشتہ سال اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان امن معاہدہ طے پہنے کے بعد پروازیں شروع کی تھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہرینی حکام کی گزشتہ سال نومبر میں اسرائیل کے سرکاری دورے کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے اپنے سفارت خانے کھولنے آن لائن ویزا سسٹم شروع کرنے اور ہفتہ وار پروازیں چلانے سے اتفاق کیا تھا یعنی کہ اب بہرین پروازوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر اپنا آن لائن ویزا سسٹم بھی شروع کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے لیے ویزاز وغیرہ بھی ایشو ہوں گے ان فیوچر تو یہ ایک خبر تھی جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ بہرین گلف ائر لائن نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے تین جون دو ہزار اکیس سے ان کی پروازیں شروع ہوں گی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا السلام علیکم